یہ جو پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے ملاد مصطفیٰ کو ملاد خاتم المعصومین بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف اگر ہر جلسہ ہی آپ محفل ملاد کا اس عنوان سے کریں کہ محفل ملاد خاتم المعصومین یا ملاد خاتم المعصومین سیمینار ملاد خاتم المعصومین کانفرنس جب سرکار کے آباد کوئی معصوم ہے ہی نہیں آپ آخری نبی ہیں آخری معصوم ہیں تو ملاد بھی منائیں ساتھ سپری بھی کریں اور اللہ کا فضل ہے کہ اس بار پورے ملک میں بہت سی جگہوں پر رائج ہوا اور انشاءاللہ رائج ہوگا صرف اس سے بڑی تبریغ ہو جائے گی اس سے اور یہ درود جو ازان کے بعد پڑھتے ہو تو اس میں یہ معمول بناو السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعصومین نات سے پہلے بھی یہ پڑھ سکتے ہو ختم شریف میں بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ بہت ضروری ہے ایک عالم دین جس کی داڑی سفید تھی لاور کی بہت بڑی درسگاہ سے پڑھا ہوا تھا اب دیکھو لاور میں ایک تقریب میں دعا مانگنے لگا تو بارہ امام چودہ معصوم جب اس نے دعا مانگی تو ہمارے ایک بچے نے پکڑ لیا کہ بابا جی تم تو فلان درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہو اور ہمارے دادے جتنی عمر ہے تمہاری تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آخری معصوم آمنہ کے لال ہے تو اس پر وہ کہنے لگے کہ بات تو تمہیں سچی کی مگر مجھے تو آج تک کسی نے میرا ذہن ہی اس طرف نہیں گیا کہ میں کیا کہتا ہوں تو کچھ ایسے بھی معذور لوگ ہیں اس منیات پر ہر فرد پر اصلاح لازم ہے کہ وہ اصلاح کرے اور یہ جو آپ کتابوں میں پڑھا سنا کرتے تھے کہ فلان زمانے میں فلان اصلاحی تحریک شروع ہوئی اور پھر اس کے یہ نتیجے مرتب ہوئے تو ہم انہی مجددین کے غلام خادم ورکر اور کارکن ہیں اور انشاءاللہ ویسے ہی اصلاح ہوگی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش پھر ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے جس پھر جائے گی ہوگی آخر جائے گی